نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم میں جھگڑا ختم ہو گیا تو میں نے دل میں سوچا کہ میری کوشش سے ان دولوں کو دلماد صلح ہو گئی لیکن کہیں میں خود جھوٹ بول کر تباہ بباد تو نہ ہو گیا میں نے اس واقعہ کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آپ نے ارشاد فرمایا بیو کاہل لوگوں کو دلماد صلح کراؤ خاتمیں اس طرح کی غلط بیانی کرنے پڑ جائے آپ اندرہ کی یہ کہ جھوٹ بولنا بدترین گناہیں کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں وہ جھوٹ ہے آدمی پر لانت ہے لیکن اگر صلح کرانے کے لیے آپ کو لوگوں کو دلماد جھوڑ پیدا کرنے کے لیے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر یہ کرنا پڑ جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک معاشرے کے لیے اچھا ہی ہے بہتری ہے آپ اندرہ کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوڑ کے لیے امت کی محبت کے لیے امت کی اتفاق اتحد کے لیے کیا کچھ ارشاد فرمایا اور آج ہم ہیں کہ ہم توڑ ہی کرتے ہیں ہم نفسراتی کرتے ہیں ہم لڑائیں کرتے ہیں ہم جھگڑے کرتے ہیں ہم ایک دس ریتے خلاف باتیں کرتے ہیں ایک دس ریتے خلاف پوسٹ کرتے ہیں اور وہ جھوٹی پوسٹ کرتے ہیں ہم لڑاتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں مسئلہ کی پارٹی گروپ کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بدار ہیں نہیں یہ نافرمانی ہے کہ ہم اتباع کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں کرے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نو بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنت پر عمل کی توفیق